فائنلی وہ دن آ گیا جس کا پوری امت مسلمہ کو بے سبری سے انتظار تھا آج ڈیٹھ ہے تین اپریل دو ہزار بائس اور اگر اسلامی مند کی بات کی جائے تو آج ہے فست رمضان پوری امت مسلمہ کے نوجوان بڑے اور بچے کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت شوک ہوتی ہے افکرس ہمیں بھی تھی تو ہم نے گھر والوں کو بتا دیا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے ہمیں سہری کے وقت جگہ دینا تو انہوں نے ایسا ہی کیا ہمیں سہری کے وقت جگایا ہم جا گئے سہری ہم نے کی اس کے بعد ہم کے مسجد میں نماز عطا کی اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی اور ادھر سے واپس آنے کے ساتھ جو ہی ہم گھر کے باہر پہنچے تو اتنی سکون والی نیند آگئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہم چار پائی پہ پہنچے اور کیسے ہماری آنکھ لگ گئی اور سو گئی تین چار گھنٹے سنے کے بعد بلکل نماز زہر کے وقت ہماری آنکھ کھل گئی کیونکہ شیطان وغیرہ کا تو سین آف ہے وہ تو جکڑا گیا ہے تو اس لیے نماز کے ٹائم ہماری آنکھ کھل گئی تو ہم اٹھ کے باہر آئے دیری بلکل نہیں کی اور دوستوں سے رابطے شروع کر دیئے قوض وغیرہ کی اسمیس وغیرہ کی کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو وہ بھی آگئے پھر ہم بھی چلے گئے مسجد میں اور ادھر ہی ان سب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد چشمے کے تازے پانی سے ہم نے وضوح کیا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کے بعد واپسی جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو تھوڑا ٹائم ہم نے گپیں وغیرہ لگائی ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑی بہت گیمز وغیرہ کھیلی اور پھر بائی کے ساتھ کچھ اور اس کے بعد ہم چلے گے کرکٹ کھیلنے اور کرکٹ جو ہی ہم نے سٹارٹ کیا تقریباً ڈیڑھ میچ جی ہاں ڈیڑھ میچ مطلب ایک پورا ایک آدھا ہی لگا اور ٹائم ہو گیا اثر کی نماز کا اسے ہی مسجد میں اور چشمے کے تازے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے بعد واپسی گھر جب نکلے تو بھائی وہ ٹائم ہوتا ہے اثر کے بعد جو مطلب بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے گزرے مطلب تب بندے کو پیاس بھی شددگی لگ جاتی ہے بھوک بھی تو بندہ بولتا ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے یہ ٹائم گزر جائے تو وہ ہی گزارنے میں میں لگا ہوا تھا کہ گھر والوں کی طرف سے آڈر جاری ہوا کہ جاؤ چشمے سے تازہ پانی بھر کے لے کے آؤ تو پھر کیا گھر والوں کے بعد تو مانی تھی میں گیا چشمے پہ تازہ پانی بھرا ادر سے اور واپسی آیا گھر گھر آ کے جو ہی رکھا تو گھر والوں کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ سادہ پانی تو ہم روز ہی پیتے ہیں یہ مبارک مہینہ ہے تو اس میں شربت بناو تو یہ بات بھی سنی تھی افکرس تو پھر ہم نے بنایا شربت اور اس کے بعد صرف تین یا چار منٹ رہتے تھے افتاری کو تو ہم بیٹھ کے اور دعا کرنے لگے کیونکہ افتاری سے پہلے جو دو تین چار منٹ ہوتے ہیں دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو دعا ہم نے جو ہی کی تو ہمارے کانوں میں ایک آواز گنجی اور پھر کیا افتار کی دعا کی ہم نے خجور اٹھائی مو میں ڈالی ساتھ ہی وارٹر میلن کا پیس اٹھایا اور مو میں ڈالا وہ کھایا وہ کھانے کے بعد ہم نے گلاس اٹھایا اور مو کے ساتھ لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گلاس ختم اور اس کے بعد جو سکون ملا وہ سکون روح کا تھا اپنے جسم کو تو بندہ حالے ہاتھ سے سکون دے سکتا ہے جیسے گرمی ایسی یون کر دیتا ہے تھنڈ لگے تو ہیٹر آن کا دیتا ہے نیند آئے تو سو جاتا ہے تھک جائے تو ریسٹ کر لیتا ہے لیکن جب بندہ نماز کے لئے وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیتا ہے یا پھر روزہ بھوکا پیاسا رہ کے شام کے وقت روزہ کھولتا ہے تو اس کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ سکون ہوتا ہے روح کا اور یہ آج کی میری جو روٹین تھی رمضان میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے اور یہ پورا مہینہ رمضان کا ہے تو پورا مہینہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اگر کسی بھی فیملی کو یہ نہ پتا ہو کہ آج کتنا روزہ ہے تو وہ عاطف حسین و لاک سرچ کر کے پتا کر سکتے ہیں میری پوری ایک پلی لسٹ آنے والی ہے تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں لیکن 여자 پورا مہینہ ڈالی ایر ہوا ڈالی ایر منہ